موت کی پیدائش قرآن کریم سورة الملک میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے پیدایا پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ آزمائش کرے تمہاری کے تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے اب اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی کہ میں نے پیدا کیا موت کو تو گویا موت کی پیدائش ہوئی ہے اسی لیے قیامت کے دن جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے اس کے بعد موت نہیں ہے اس لیے موت کو بسورت کبشہ میڈے کے لائے جائے گا اور زباہ کر دیا جائے گا اور پھر اعلان کیا جائے گا کہ آج کے بعد کوئی موت نہیں تو جنت والے جنت میں ہمشکی کی زندگی رہیں گے اور جہنم والے جہنم میں ہمشکی کی زندگی رہیں گے اس زمن میں حدیث مبارکہ میں بھی کچھ حدیثیں آتی ہیں مثال کے طور پر سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے اولاد کو تخلیق فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا زمین ان کی گنجائش نہیں رکھتی یہ تو اتنے زیادہ ہیں کہ زمین ان کو چھوٹی پڑ جائے گی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میں ان کے لئے موت پیدا کرنے والا ہوں فرشتوں نے عرض کی تب تو ان کے لئے زندگی بے رونق ہو جائے گی جب ان کو پتا ہوگا کہ ان کو مرنا ہے تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میں امید کو پیدا کر دوں گا سبحان اللہ میں امید کو پیدا کر دوں گا تو یہ امید آس اسی پر تو زندگی کی دور قائم ہے اس روایت کو مصنف ابن ابی شہبہ میں روایت کیا گیا ہے کتاب الزہد حدیث نمبر چھتیس تھری سکس اسی طرح حضرت امام مجاہد رحمت اللہ علیہ یہ بھی ایک بہت بڑے تابعی ہیں تفسیر قرآن میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ویران ہو جانے کے لئے تعمیر کرو اور فنا ہونے کے لئے جنتے رخو یعنی جو بھی تم تعمیرات کرو گے زمین میں جو بھی کچھ بناو گے وہ ایک دن ختم ہو جانا ہے پر اس امید پر کہ تم جب تک زندہ ہو اس سے فائدہ اٹھا سکو گے تعمیرات کرو اور جنو یعنی کہ بچے پیدا کرو اور ہر بچہ جو اس دنیا میں آئے گا اس نے ایک دن ختم ہو کے عالم برزخ کی طرف جانا ہے تو اس امید پر کہ جب تک وہ زندہ ہے وہ زمین میں کام کرتا رہے گا مزید اولاد آدم پھیلاتا رہے گا جنتے رہو اس قول کو عزہد میں جو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں امیر المومنین فی الحدیث گزرے ہیں ان کی کتاب اززہد اس میں انہوں نے ایک باب قائم کیا النہی کے نام سے اس میں پھر حدیث نمبر 258 جو ہے صفحہ نمبر 87 پر حدیث نمبر 258 میں یہ قول نقل ہے وما علینا اللہ البلاء